مہنگائی 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 گھر گھر میں یہی دوہائی مہنگائی سرکار عوام کی جیبے خالی کرنے کے لیے تیار سرکار نے بلی ایک روپے پچانوے پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی اگلے ماہ بلی کے بل دو گناہ ادا کرنے پڑیں گے بلی کی قیمت میں اضافہ دسمبر کی فیول پرائس اڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا نولی کے غلط فیصلوں کے باعث بلی مہنگی کرنا پڑی وزیر طوانائی کی منطق سلانہ نو سو ارب روپے دینے ہیں بلی استعمال کریں یا نہ کریں رکم تو ادا کرنی پڑے گی عمر رجیوب نے واضح کر دیا بلی مہنگی کرنے پر شہری حکومت کو کوسنے لگے بجلی اور گیس کی جو فرامی ہے ایک تو تاتل کا شکار ہے دوسرا بجلی کے بل اور گیس کے بل ہماری پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں گریب عوام نے بہت سلام پہ جانا ہے یہ امت اسلام تلیقا سوچنا چاہیے گریب عوام جو تنہوا دار ہے جو دیاری دار آدمی ہے وہ تو پریشان ہے بجلی کے قیمت پہ کیا کرنکھوں یا روز آئے دن تو بڑھے رہتی ہے اب تو امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتا یوٹیلٹی سٹورز پر مہنگائی کے آفٹر شاکس جاری دودھ پانچ روپے فی لیٹر مہنگا قیمت ایک سو ستاون روپے فی لیٹر ہو گئی سرخ مرش کے سو گرام کا پیکٹ پچاس روپے مہنگا قیمت ایک سو اٹالیس ایک سو اٹھانوے روپے ہو گئی سابون اور شیمپو کے قیمت میں دس دس روپے کا اضافہ چار ساٹھ روپے کے اضافے سے تین سو بیس روپے کلو ہو گیا نئی قیمتوں کا فوری طور پر اطلاق ہو گیا چینی تو پہلے جتنی بہت پہنچ سے دور چلی گئی پچھلے دور میں پھر کم تھی لیکن اس میں بہت زیادہ چلی گئی چینی مافیا نے عوام کو چکرا دیا چینی کی محدود سپلائی مارکٹ میں غیر یقینی صورتحال برقرار یومی سپلائی پندرہ لاکھ کلو سے کم ہو کر گیرہ لاکھ کلو ہو گئی پچھلے میں چینی پچھانوے روپے کلو فروغ قیمت مزید بڑھنے کا خدشہ شگر ہول سیل ڈیلرز کے مطابق رسط اور طلب میں دباؤ کی وجہ سے چینی مہنگی ہو جائے گی کرشنگ سیزن میں چینی پہلے ہی دس روپے کلو مہنگی ہو چکی مہنگائی کے دوران کونٹریک ملازمین کے لیے اچھی خبر کونٹریک ملازمین کو ریگولر کرنے کا فیصلہ ملازمین کو بھرٹی کی تاریخ سے ریگولر تصور کیا جائے گا میک میں ایس این جی ای ڈی نے نوٹیفیکشن جاری کر دیا مستقبل میں تمام بھرتیاں مستقل بنیادوں پر کی جائیں گی مراصلہ جاری خبردار راہ چلتے فون سننا مہنگا پڑ سکتا ہے گلچن راوی میں موٹر سائیکل سوار ڈاکو پیدل چلتی لڑکیوں سے موبائل فون چھین کر فرار واردات کی سی سی ٹی وی فوٹے سامنے آگئی جھونگ میں ڈکیتی مضاہمت پر ڈاکو نے نوجوان کو زخمی کر دیا دیفنس بی میں ڈاکو کی ایل پی جی گودام میں واردات ڈاکو ایک لاکھ سی ہزار روپے اور موبائل فونز لوٹ کر فرار ایک ڈاکو موڈل ٹاؤن میں گھر کا صفایہ کر گیا ایک کروڑ چھتر لاکھ روپے کی ڈکیتی کی فوٹے سامنے آگئی ملزم واش روم کی کھٹکی کاٹ کر گھر میں داخل ہوا گارڈ کو چکمہ دے کر واردات کر ڈالی ماں پر تشدد کا رنج بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا شاد باغ میں اندھے قتل کی واردات کا ڈراپ سین ملزم حاشر نے دوست کے ساتھ مل کر اپنے باپ کو مار ڈالا باپ کا قاتل بیٹا ساتھی سمجھ گرفتار کوٹ لگپت میں پینتیس سالہ خاتون کا قاتل ہمسایہ نکلا ملزم شاہزیب ریاست نے ڈکیتی مضاحمت پر مہوش کو قتل کیا شاہزیب نے مہوش کے سر پر ڈنڈا مارا اور پھر گلہ دوباہ کر مار دیا لاش کو علماری کے ساتھ لٹکا کر فرار ہو گیا ڈی ایج انویسٹیگیشن شاری جمال کی پریس کانفرنس عمر شیخ نے نکالا خلا محمود ڈوگر واپس بلایا عمر شیخ فارمولا ناکام نئے سی سی پی او کا بلیک لیسٹ ہونے والے تھانیداروں سے کام لینے کا فیصلہ تیرہ افسران کو انویسٹیگیشن ونگ اور سی آئی اے بھیجوا دیا گیا انسپیکٹر یوسف برٹ امران کمر پڑانا محمد عدیم آمیر سحیل سب انسپیکٹر دیس محمد سب انسپیکٹر نسیم خان انویسٹیگیشن ونگ تائیونات سب انسپیکٹرز ترقی پا کر انسپیکٹرز بن گئے پنجاب پولیس کے ایک سو چھپن سب انسپیکٹرز کی انسپیکٹرز کے عہدے پر ترقیان نوٹیفیکیشن جاری ترقی پانے والوں میں لاہور کے انتیس افسران شامل بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار عبداللہ خان سنبل چیئرمن پی اینڈی تائیونات کر دیے گئے نورولومین مینگل کو سیکیٹری بلدیار لگا دیا گیا سیکیٹری بلدیار ڈاکٹر ساجد محمود کو او ایس ڈی بنا دیا گیا بابر امان بابر سپیشل سیکیٹری پرائمری ہیلتھ کیئر ہوں گے کرولا سے ہلاکتوں کا سلسلہ نہ تھاما شہر میں ایک ہی روز چودہ مریض دم توڑ گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو بیالس مزید افراد میں موزی وائرس کی تصدیق پنجاب میں پچیس کرونا مریض جان کی بازی ہار گئے تمام سرکار اسکولوں میں پہلے مرحلے کے کرونا کے ٹیس منفی ریپورٹ سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کا مارچ میں کرونا ویکسین ملنے کی امید کا اظہار وزیر سہت کی زیر سدارت ہسپتالوں کی کارکردگی کا بھی جائزہ ایڈلاس انیستھیزیا کے ڈاکٹر کو دیڑ سے دو لاکھ روپے اضافی الاؤنس دے رہے کا فیصلہ سوہنا لاہور مہم کو نظر لگ گئی شہر کو لش پش بنانے کا خواب چکنا چھوڑ ہو گیا دو ماہ گزرنے کے باوجود بھی داکٹر یا خارجی راستوں کی تازیل و عرائش ہو گی نہ ہی تجاوزات کا خاتمہ ہو سکا سٹریٹ لائٹس پیچ ورک لائن مارکنگ کا کام بھی کاغذوں تک محدود ہو کر رہ گیا چیف کارپیریشن آفیسر حافظ شوکت علی کا کہنا ہے کہ مین شارعوں پر نوے فیصد لائٹس با حال ہیں سوہنا لاہور مہم کو نظر لگ گئی سگیا پل سے بند روڑ تک سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ٹریفک روانی شدید متاثر لائٹس بند ہونے سے لوگوں کو پل سے گزرنے میں شدید مشکلات لاہور کو عالمی میار کے مطابق خوبصورت بنانے کا میشن سبائی وزیر سنت و تجارت کی زیر صدار ترکیاتی داروں کے سربراہن کا اجلاس مال روڑ پر باون غیر منظور شدہ سائن بورٹس کی تنصیب کا انکشاف اب جاگ میرے لاہور شہر میں صفائی کی ناکی صورتحال پر جماعت اسلامی سراپا احتجاج بن گئی ذکرولہ مجاہد کے قیادت میں گلشن راوی ڈبل سرک پر احتجاجی مظاہرہ حکومت کے خلاف نارے بازی کی باغوں کے شہر کو انتظامیہ نے کچھرا کنڈی بنا دیا راہنما جماعت اسلامی صوبائی وزیر میاسلام اقبال کا جوہر ٹاؤن ٹھوکر نیاز پیک وابڑا ٹاؤن اور دیگر علاقوں کا دورہ صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا روزانہ کے بنیاد پر صفائی انتظامات تو یقینی بنایا جا رہا ہے میاں اسلام اقبال کی گستگو سٹاف کی قلت فیلڈ عملے کا دفاتر میں نہ ہونا گیس کنیکشن کے آڑے آ گیا لاہوری جن میں ساڑھے تین لاکھ سے زائد رخواستے التوا کا شکار صرف پچیس ہزار گیس کے نئے کنیکشنز لگایا جا سکے ہیں ستائیس لاکھ سے زائد شہری کئی سالوں سے گیس کنیکشنز کے منتظر ترجمان میکمہ ایس وی گیس کہتے ہیں اگرہ کے افراہم کردہ کوٹے کے مطابق کنیکشنز لگایا جا رہے ہیں اورنج ٹرین منصوبہ ناکس منصوبہ بندی کی بھین چڑھنے لگا دو ماہ پچیس روز کے بعد بھی اورنج ٹرین کے روٹ پر فیڈر بستے نہ چل سکی مسافروں کی تعداد میں واضح کمی آنے لگی روزانہ اڑھائی لاکھ مسافروں کی گنجائی سفر کرنے والے چوالیس ہزار تک محدود ہو گئے افتتاح سے لے کر اب تک اکتالیس لاکھ پینتیس ہزار سے زائد لوگ سفر کر چکے مانس ٹرانزیٹ اتھارٹی حکام کہتے ہیں سپیڈو بس کے روٹس کی ری ڈیزائننگ چند روز میں مکمل ہو جائے گی استیفو سے شروع ہونے والی اتجاجی سیاست فارن فنڈنگ کیس پر آ گئی وزیر آزم کے اعلان نے سیاسی پندتوں کے غبارے سے ہوا نکال دی مولانا اسرائیل کا نام لے کر ڈوبتی کشتی کو سہارا نہیں دے سکتے سیاسی اداکاروں کو شکست دیں گے ڈاکٹر فردوس آشی قوان کی میڈیا سے گفتگو سبائی وزیر فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ اسرائیل نامذور کہنے والے خود جان کیری کے تیارے میں سفر کرتے رہے خیلسیمیا کے شکار بچوں کی حوصلہ اوزائی سبائی وزیر سیہی آور عباس بخاری کا سندس فاؤنڈیشن کا دورہ موزی مرض میں مبتلا بچوں سے ملاقات کی تحائیب بھی تقسیم کیے سبائی وزیر نے کہا کہ جلد ہم اس بیماری سے جان چھڑا لیں گے خیلسیمیا کے شکار بچے آپ کی توجہ کے منتظر ہارل روڈ پر خون کے اتیار جمع کرنے کے لیے بلرڈ بینک کا دوسرا روز رہا سینئر صحافی سوہل بڑائیچ اور سماجی شخصیت شاہد قادر کا کیمپ کا دورہ جرمن سفیر کا ویمن چیمبر آف کامرز کا دورہ معیشت میں خواتین کے کردار پر تبادلہ خیال ریپبلک آف مالک سفیر کی بھی چیمبر میں آمد صدر میا تارک مصبا سمیت دیگر احتداروں سے ملاقات پاکستانی مصنوعات کی افریقی ممالک کی منڈیوں تک رسائی بڑھانے پر تبادلہ خیال اور پنجاب لونڈ ٹینس میں نیشنل جونئر اور سینئر ٹینس شیمپینشپ جاری عشاء جواد نے سوہا علی، حانیہ منحاس نے ملیہ خالد کو شکست دے دی ایونڈ میں مرد و خواتین کھلاریوں کی بڑی تعداد میں شرکت رہی موسیقی